اور ہمارے ساتھ ہیں پترکار کمر احمد صاحب کمر احمد صاحب مہت بہت سواجت ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ساماجی سمباد جو کہ ہمارے مصرف صاحب اور آپ خاص طور پر ہمارے دوسیا جی آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ دلگا تار میں دیکھ رہا ہوں اس سماج کو کہیں نہ کہیں آپ زوردست لوگوں کے بیچ میں جا کر کے جس طرح سے کڑی بنی ہوئے ہیں اس طرح سے جو مدے ہیں سماجی ان مدوں کو لوگوں کے بیچ سے اٹھا کر کے آگے تک پہنچانا اور مدوں پہ کہیں نہ کہیں اس کا حل نکالنے کی آپ کی کوشش ہے نہ سمجھتا اس کا بہت شکریہ روم ہے تو سنگم بیہار بیدھان سباہ کو میں اپنی نظر سے جو دیکھوں تو جو سمسیائیں اب سے پندرہ سال پہلے ہوا کرتی تھیں وہ انہی سمسیائوں سے لگاتار سنگم بیہار جو جرائے کیا وہ گلیاں جو روڈ ہیں آپ کے کیا وہ روڈ چوڑے ہوئے ہیں کیا روڈ وہ اس طرح کی حالت میں ہے کہ آپ نکل کر کے سیدھے سٹاک سے باہر کی سائٹ چلے جائیں جو استثی آپ سے پندرہ سال پہلے یا بارہ سال پہلے تھی اس استثی سے بہت زیادہ اوبرے نہیں ہیں اس استثی میں ہی ابھی تک ہم علجہ ہوئے ہیں کہ ہم پانی کہاں سے دیں لوگوں کو سڑک کیسے دے پائیں اور لوگوں کا سیور اگر بند پڑا ہوا ہے تو اس سیور کو صفائی کیسے کر پائیں ہم اسی استثی میں ڈواڈول طریقے سے اولٹ پلٹ ہو رہا ہے ہمارا کوئی حل بہت زیادہ نہیں نکلا ہے سنگم بیہار بیدان سوا کی بدقسمتی ہے یہ کہ یہاں پر جو بھی لوگ آئے چن کر کے انہوں نے اس سنگم بیہار بیدان سوا کیلئے خاص طور پر زیرو اپٹا زیرو ہی کام کیا ہے یہاں سے صرف لوگوں کے بوٹ تو حاصل کی ہیں لیکن لوگوں کے جو جن سمجھ جائے ہیں ان پر کوئی جراسہ ہی دور نہیں کیا ہے یہ ہے نگم پارست کی بات کروں یا بیدائی کی بات کروں سیم ٹو سیم گوئی مددے ہیں کہ پالی چاہیے لوگ پریشان ہیں سلک خرابے لوگ پریشان ہیں جتنے مسلم بوٹ ہیں وہ ایک طرفہ پڑھتے ہیں دریش مہنیا کو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ کانگریس پر بہت کم ہو گئے ہیں پورے سارے بوٹ ایک طرفہ پڑھتے ہیں مہنیا صاحب کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے ان کے ساتھ میں جیسا بھی ویبہار کروں ان کے ساتھ ان کے کام کروں نہ کروں ان کے گلی میں گن بہت رہا ہے کہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ان کے کام کروں نہ کروں ان کو تہلاتا رہا ہوں ان کو پریشان کرتا ہوں لیکن اس کے بعد بھی ان کے بوٹ کہیں نہیں جائیں گے یہ میرے پاس ہی آنے تو یہ ان کی غلط خیمی دور کرنے کا کوئی option نہیں مہنیا جی ہوں یا کوئی اور نیتا مسلموں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے اب اس وقت کے دور میں بتا رہا ہوں میں انہوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے لیکن اس کے اندر راجنیتی تب دکھائی دیتی ہے جب اس کو لگتا ہے کہ ساکولار پارٹی سے کوئی بندر بھی کھڑا ہو گیا ہے لیکن وہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے بوٹ اس کو کر دے گا راجنیتی میں مسلمانوں کو سب سے پیچھے لے جانے والی جو سوچ ہے وہ یہی ہے اور آپ لوگوں کو تو میں نے کام دیکھا ہے بہت بہت کام آپ لوگ کرتے تھے آپ کی ٹیم کے ماتھیم سے لیکن ہماری ٹیم نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں میں آل انڈیا لیبل پہ کام کیا ہم نے کئرلا گئے ہم لوگ کئرلا جب فلڈ آیا تھا تو ہم نے سولہ سترہ لاکھ روپے کا ساوان ہم نے وہاں باتا جا کر کے دو گاؤں مہا کے ہم نے کبر کیا ارنا کولم اور وہ کچھی کے پاس میں گاؤں تھے دو بچوں کے کتابوں سے لے کے کپڑے راسن وغیرہ ہم نے وہاں باتا کئرلا اس کے علاوہ کورونا میں بڑا کام ہوا ہے جتنی بہت ساری ڈیڑ ووڈیز کو جو ہے ہم نے کریا کرم کرا کرا یہاں تک کہ ہندو سماج کے لوگوں کے لئے خاص طور پر مسلم سماج کے لوگوں کے لئے بھی سمسان لے جانا وہاں پر ان کے جو دھارمک طریقے سے کریا کرم ہوتا ہے اس میں کیا ہم نے اور خاص طور پر مسلمانوں کا جو ہے دفن وغیرہ کا معاملہ تھا وہ بھی کیا ہم نے اس کے لئے راسن کا بہت بڑا کام کورونا میں ہوا تھا آکسیجن بانٹنا راسن کی کٹیں دینا لوگوں کو اس تباہی مچی ہوئی تھی تو وہ جو کام اوپر والے نے لیا ہم سے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ پوری ٹیم نے کام کرا اس تب اور خاص طور پر اس کے علاوہ بھی دیکھئے بلڈ پلازما وغیرہ یہ وہ جب بھی ضرور پڑتی ہے تو پوری ٹیم آج بھی کھڑی ہوئی ہے آج بھی کام کرتے ہیں لوگ مسئلہ صرف یہ ہے راسنی تک طور پر ہم نہ تو کسی پارٹی سے ہیں نہ ہم نے کسی پارٹی کو بروت کرا ہے نہ ہی کسی پارٹی کا سمرتن کرتے ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کبھی کوئی ایسا معاملہ ہمارے سماج کے لیے ہو یا ہم کیونکہ ہندو مسلم سب کے ساتھ ملنے جلل کر رہنے والے آدمی ہیں نہ تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ہی سماج کے لیے کام کرو نہ ہم نے یہ کہا کہ اس سماج کے لیے کام مت کرو ہم نے تو یہ دیکھا ہے اور اسی کو بات کرتے ہیں کہ سب کے لیے کام ہونا چاہیے پر بھائی یہ جو جن کو اپنا بول کے اور وہاں بھیڑ دکھاتے کہ میرے لوگ ہیں ان کے ووٹ آپ کو پڑھیں گے تو کیا وہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کیا وہ لوگ بھی کسی کے مٹھی میں رہتے ہیں مدلہ ان کی بھی من بھی ایسا سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے مٹھی میں ہیں ایک بات بتائیے آپ خالی مسلموں کو صرف اس حیثیت سے ہی کیوں دیکھ رہے ہو کہ آپ خالی کسی بیدھائک کے اندر میں رہ کے کسی پارسد کے اندر میں رہ کے صرف اپنے لوگوں کو سمیڑ سمیڑ کے تمہیں دیتا رہے وہ اور تم کہنا میں اس سے ان کے ووٹ حاصل کر کے بیدھائک بھی بنو پارسد بھی بنو آپ نے کیوں نہیں کبھی سوچا کہ پوری بیدھان سوا میں کسی مسلم کمیونٹی کے آدمی کو بھی لیڈر بننے کا آپ موقع کیوں نہیں دیتے ہو آپ نے کب کیوں نہیں دیا کسی نگم کے چناؤں میں مسلم کو ٹکٹ چھک بات ہے کیا بیدھائک کے لیے مسلم کمیونٹی کا کوئی ہے اتنا کابل ہی نہیں ہے جو آپ کی نظر میں جو کی مطلب بیدھائک بن سکے آپ سمجھو نا اگر سب سماج کی بات کر رہے ہو تو مسلم سماج نے ہمیشہ ہندو سماج کے آدمی کو ہمیشہ جتا کر کے بیدھان سوا میں آپ کانگریز کی بات کر لو چاہاں آدھی پارٹی کی بات کر لو ہمیشہ بیدھان سوا میں پہنچانے کی طاقت رکھنے والا مسلمان ہے چھک بات ہے بینا مسلم بوٹ کے کسی سیکولر پارٹی کا آدمی ابھی تک بیدھان سوا نہیں پہنچا نہ پہنچ سکتا بی جے پی کا جو بوٹ ہے وہ مان سکتا ہوں میں کچھ پرسنٹیز مسلم کی ہو سکتے لیکن زیادہ تر پرسنٹیز نون مسلم کی ہوتی ہے لیکن ہم آدمی پارٹی اور کانگریز سے جو بھی لوگ پہنچے وہ مسلم کے بینا بوٹ کے پہنچ سکتے تھے چھک بات ہے نہیں پہنچ سکتے تھے بدھائیت بنانے میں مسلموں کا اہم رول رہا ہے مسلم کمیونٹی کے کسی ایک آدمی کو آپ ایک بار کیوں نہیں موقع دیتے چاہے کانگریز ہو جائے آوازی پارٹی ہو آپ کو جتانے کے لیے ہی مسلم پیدا ہوا ہے کیا اور ان پارٹیوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک بار تو کم سے کم موقع دیں تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اویر ہونا محلے میں نہ تو نیتا ہو جا رہا ہے رو جانا نہ پولیس کو کوئی لینا دینا پولیس جگڑا ہوگا تو پولیس آگے اتنا کاروائی کرے گی تو سونا آپ نے ہم لوگوں نے بات کی کہ مسلم قوم کس طرح سے لوگوں کے ان نیتاؤں کے ہاتھ میں ان کی مٹھی میں کیونکہ ان کے کہنے پر وہ ووٹ ایک طرفہ دیتے ہیں کہاں دینا ہے وہ ووو تیہ کرتے ہیں یہ میں تیہنے کروں گا کہ مجھے ووٹ کہاں دینا ہے وہ ویکتی تیہ کرے گا کہ مجھے ووٹ کہاں دینا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے جیسے اب ہمیں کمبائی سے بات کی بھئی کہ یہ جو چیز ہے مسلم کمیونٹی کے لیے خود کے لیے نقصان دے ہے ان کے لیے ہی یہ ایک طرح سے گڑھا کودا جا رہا ہے کہ بھئی ہاں دیرے دیرے تم ہمارے طرف چلتے رہو اگر نہیں چلو گے تو تمہیں اس طرف فیک دیا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ مسلم سماج کو بھی سمجھنی پڑے گی کہ کیول کسی کو ہرانے کے لیے کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اگلے اپسوڈ میں کسی اور سچیت کے ساتھ ہم لوگ پھر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے تب تک کے لیے آگے دیجئے نمشکر